بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکستان کے لئے نہ صرف قیمتی جرے مبادلہ کمار رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک تاثر دیار غیر میں مستحقن کرتی ہے پاکستانی تارکین وطن یا پاکستان کی افرادی قوت کے متعلق جو عالمی سروے ہیں ان کے مطابق پاکستان کے افراد نہ صرف ذہین بلکہ انتہائی محنتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں قومی جذبہ اور ملک کے ساتھ محبت ایک اٹوٹ عمر ہے جس کا اظہار وہ وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں ناظرین بلہموم ہوتا یہ ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن جو یہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں انتہائی مشکل حالات میں بعض وقت اور بعض وقت کچھ ایسے افراد غیر ملکی تارکین وطن جو انتہائی پورا سائش زندگی گزارتے ہیں اس کے پیچھے ان کی شبانہ روز محنت ہے ان کی لگن ہے اس کی جدوجہد ہے ایک طویل داستان ہے جس کے بعد وہ آج ایسے مقام پر پہنچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دیار غیر میں بالخصوص مشرق وستہ میں اس کی ترقی میں پاکستانی محنت کش کا مزدور کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور آج دیار غیر میں مشرق وستہ میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ اس کا بنیادی حصہ تاکہ ان وطن پاکستان کے ان کی شبانہ روز محنت جتجہد لگن اور سخت کوشی کا ایک بڑا انصر شامل ہے اس سب کے باوجود ان ساری حقیقتوں کے باوجود بلوم یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستانی تارکین وطن ماں سوائے رونے دونے کے شکوے شکایتیں کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے اور ان کو ہمیشہ پاکستان یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے رہنے والے شہریوں سے شکایتیں ہی رہی ایسی بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ تارکین وطن ملکی محبت میں اپنی مجبوریوں کو گروی رکھ کر ملکی معیشت میں ایک واضح رول سر انجام دے رہے ہیں ان کے ایک واضح کردار ہے غیر ملکی ذر مبادلہ کی صورت میں پاکستان کے بہتر تاثر کی صورت میں پاکستانی افرادی قوت کی ایک گنا گون ایک خاص مہارت اور ایک خاص جدوجہد جو ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے اس سب پس منظر میں کیا صرف پاکستانی ذر مبادلہ ہی پاکستان بھیجتے ہیں یا پاکستان کی ترقی میں یا پاکستان کی بہتری میں ان کا کردار فقط ذر مبادلہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہیں جس سے پاکستانی تارکین وطن پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک ایک عام یہ خیال دنیا کے ذہن میں حکومت کے ذہن میں پاکستانیوں کے ذہن میں یہی پایا جاتا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن فقط ذر مبادلہ بھیج کر ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے یا ان کی جو قابش ہے وہ صرف اور صرف ذر مبادلہ بھیجنے کی ہے ناظرین یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک انصر ہے جس سے پاکستانی تارکین وطن پاکستان کے خدمت کر رہے ہیں آج کچھ ایسے گوشے جو پاکستانی حکومت اور پاکستانیوں کے ذہن سے نظر سے اوجل ہیں آج ہم پاکستانیوں کے اس کردار پر اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ غیر ملکی تارکین وطن نے پاکستان کی ترقی میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے یہ کردار کن حوالوں سے پاکستان میں ترقی کا باعث بنا ہے پاکستان کی سماجی سیاسی زندگی میں تارکین وطن کس طرح اثر انداز ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان سب اوجل گوشوں سے آج ہم آپ ناظرین کی خدمت میں جو ایک ہمارے مہمان ہیں ان سے گفتکو کرتے ہوئے اور ان سب گوشوں سے ہم پردے ہٹائیں گے نکاب الٹائیں گے جس سے آپ کو غیر ملکی تارکین وطن کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ کن کن حوالوں سے کس کس طرح کیسے کیسے تارکین وطن ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو ناظرین ہم آج بات کریں گے اپنے مہمان ڈاکٹر ندیم احمد بڑی صاحب سے ملکن کو دشو ندیم بڑی صاحب کیسے ہیں آپ بہت ساتھی گری بڑی ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں نے اپنے ابھی اتداریہ میں ذکر کیا کہ پاکستانیوں کی ایک تعداد مطبع تعداد یہ تصور کرتی ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں وہ صرف وصرف ذر مبادرہ سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اس اہم موضوع پر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی میں معاشی ترقی میں غیر ملکی تارکین وطن کا کتنا بڑا کردار ہے کس طرح کردار ہے ذرا اس پر روشن ڈالیے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو جان سکتے لیکن مباشر صاحب سب سے پہلے دمائے آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے یہ ٹوپک چوز کیا ہمارے بہت بڑی تعداد تارکین وطن کی جو مختلف ممالک میں اپنا روڑ پلے کر رہے ہیں لیکن ان کے روڑ کو بہت ڈیپ اس کے انسٹانی نہیں کی گئی اور آپ کے چینل نے اس ٹوپک کو چوز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارک بات کے بہت دیکھیں بہت شکریہ سب اب میں پاکستان کے جو پاکستانی پاکستان کی ایک منسٹری ایک منسٹری ایک منسٹری ایک منسٹری ایک منسٹری پاکستانی اس کے قارنگ لی اس وقت کوئی چھتر لاکھ سن پنٹ سکس ملین پاکستانی جو ہے وہ دنیا کے مفلق ممالک میں کام کر رہے ہیں جس میں سے اراؤنڈ فور ملین جو ہے یہ گلف ویریا میں جو یہاں پاکستان اب یہ دیکھئے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد پاکستانی کی یہ کوئی اراؤنڈ ٹوئنٹی بلین ڈالر ہر سال ان کر کے پاکستان بھیجتے ہیں اور بہت ابھی آپ نے جو مواشی کردار کیا اس مواشی کردار کو سمع لکھ اور کنٹریز وہ بھی اتنی ہی ہے جتنی ہمارے اوورسس پاکستان بھیجو آرہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسپورٹ پاکستانی کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سپورٹ دیتی ہے گورنمنٹ کی ریس ٹوئیشن ان کے سپورٹ کے لئے بنا گئے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے ایکسپورٹ ہیں میڈل ملتی ہیں ٹرافی ملتی ہیں وہ صدر پاکستان وزیر آدم کے ساتھ تصویریں کے چاہتے ہیں اور ان کو وہ ازال مرپا ملتا ہے اور ملنا چاہیے لیکن اتنی ہی ویلیو وہ ویلیو پاکستانی جو چھتر لاکھ کی تعداد میں دنیا کے ممالک میں بیٹھے ہیں اتنا ہی ویلیو پاکستانی کو بیٹھے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں ائرپورٹ پر جو ان کے ساتھ لوگ ہوتا ہے ان کے بچوں کو پرابل تعلیم نہیں ملتی ان کے ساتھ جو رانگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ان کنٹریز میں اس کے لیے ان کو سپورٹ نہیں ہوتی جو جی آپ کی بات بجا ہے اور اکیس بلین ڈالر سالانہ غیر ملکی تارکین وطن کا پاکستان بجوان اس میں بٹی سا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ تقریبا تیرہ بلین ڈالر جو تقریبا ساٹھ فیصد بنتا ہے وہ گلف ممالک تارکین وطن پاکستان بھیجتے ناظرین کی تصریح کے لیے ناظرین کے اطلاع کے لیے میرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قدر اہمیت کے حامل پاکستانی عورس پاکستانی حکومتی قدمات کافی ہیں آپ مطمئن ہیں یہ نہیں میں نے جو اشارہ پہلے بھی کیا ہے یہ لوگ بہت اہم ہیں یہ اپنے پاکستانی جو ہیں وہ اپنا کی نام بناتے ہیں یہ صرف گلف کی بات نہیں کرا یہ میں آپ امریکہ میں جائیں کینیڈا میں جانتا ہوں سٹیڈیو میں رہا ہوں وہاں پہ میرے دیکھا پاکستانی جو وہ انہوں نے مارورس پراد یہ ہے کہ ابھی حکومتی سطح پر تارکین وطن کے لیے بہت اقتماد کی پنجائش موجود ہے جہاں پر تارکین وطن کو زیادہ سہولیت مہیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار پاکستانی ماشاءاللہ دیارے غیر میں بڑے کامیاب کاروبار کر رہے جہاں پر ان کو یہ سہولت میسر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک تو بات بڑی اسٹیبلش رہے کہ لوگ آیا ہیں انہوں نے وہاں پہ جاب کی ہیں جاب کے ساتھ کسی کو نے بزنس بزنس اسٹیبلش کرنے کے رزرٹ میں ہمارے ملک کو ترکی ملی ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اور اور کیا کر سکتے ہیں جی جی لیکن اس پہ ایک بات جو ضروری ہے جس میں ہم نے کام نہیں کیا پاکستانی بزنس من نے جس کو پر کانسنٹریٹ نہیں کیا وہ کیا برین سکتے ہیں سکتے ہیں ہم نے سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی رسٹورنٹ چلا رہا ہے کوئی ریدی مرک بزنس کارا ہے کوئی سپورٹ دے رہا ہے لیکن ہم نے پاکستانی بریند اس طرح سکتے ہیں میں کوکتاں پاکستانی ہمارے نیبرین کنٹری کے اپنے لے لے ایک تا 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 6.6 بلین ڈالر اتنے بلین ڈالر کا ایک بریند ہے ہمارا یہ پارٹ گیا یہ نکلیکت ہوا ہے اور آپ سوڈی ربیا بھی بیٹھ ہے دبائی بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اندین کمیلٹی ہے انہوں نے اپنے بریند اسٹبلش کی ہیں جیسے میں شوٹی سکتا پر کارپرٹ سیکٹر میں ہمیں جیسے آپ کارپرٹ فارم نہیں لے کے آئے اور ہم نے پاکستانی بریند کو اسٹیبلش کیا مارکیٹ کے اندر کہ ہم پاور پند کے اٹھتے ہیں میں اب آپ کا سوال تھا کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے وہ یہی کہ ہمیں اپنے بریند چاہیے پاکستان پاکستان بہت اچھی کالیٹی کا مٹیر ہمارا ہمارے کرافٹ منشپ جو ہمارے کرافٹ جو کیا بجا ہے کہ ابھی تک ہمارا بزنس پہنے وہ نہیں جا بہت اچھا آپ نے بڑی زبر صاحب نے بات کیا اس میں وہ تعلیم اور تنویت جو ہمارے تعلیمی ادارے دے رہے ہیں وہ کاروبار کرنے کا یا سمال بزنس کو اون کرنے کی تربیہ تو دے رہے ہیں لیکن جو کارپٹ کلچر میں جا کے جسے جس ہونا اور کارپوریشن کیسے سیڈپ کرنی ہی یا ات کو جوائنٹ بنانے ہے اور مارکٹ کو کرنا یہ ہمارے بزنس من کو ٹرین نہیں کیا گیا اور بہت بڑا بزنس من جس نے فارم ایڈوکیشن دے لی ہوئی جس کی وجہ سے وہ صرف اتنا سمجھ سے مطارب پھروایا جائے اس پر پر کام کیا جائے اور حکومتی سطح پر ان کی رہنمائی کی جائے یہ تو معاشی شعبہ میں ہمارے غائر ملکی تارکین وطن کا جو کردار ہے وہ ہم نے ڈسکس کر دی ہے پاکستان میں سماجی محول میں اوور سیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں کیا کر ہیں ہلت پہلے یہ بات کریں کیسے وہ کر رہے کیا ہمارا جو پاکستانی ہے دوسرے ملکوں میں جب جاتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے سوئی کیونکہ سماجی ایریا میں آتی ہیں نئی لینگویجز لوگ سیکھ آتے نئے لائیف سٹائل سیکھ کلٹر ہے وہ پری ڈیوی کلٹر کنٹری ہے جس میں 97 پرسن مسلم ہے ایک جیسی ہمارا لائف سٹائل ہے ہمیں باقی دوسرے لائف سٹائل کے ساتھ کام کرنے کے کسپینینس نہیں ملتے لیکن جب ہم دوسرے ممالک میں ہاتے تو ہاں ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا سٹائل 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 ہمیں ملتے ہمیں ٹرائش کون ٹھوپنا ٹھوپنا نہیں ٹھوپنا ٹھوپنا جو ہم ہمارے طارقین وطن سیکھتے باہر سے اور پر پاکستان میں لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نئی سکل رکھوار ہوتی ہیں جو بہت سا میں کل پرسو پاکستان سے کیا پڑھے ہوں پاکستان میں پاکستان میں گھوڑ کا کام کرتا تھا پر یہ تم نے کیسے اب وہ ایکسپرٹ میں بتانا ہے یہ چاہرہ ہوں کہ اس طرح کے بیشمار لوگ ہیں جو ان کو ڈرائیوی نہیں آتی تھی اور یہاں پہ کرین اپلیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی الیکٹرانز کو آر نہیں لگایا تھا وہاں یہاں اپنے پچھوں کو بھی بیٹر سکلز اور بیٹر ایڈوکیشن کے ساتھ اکرپ کریں گے یہ ایک اور کنٹری بیچران کی اس کا مطلب یہ ڈاکسر کے آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں سماجی حوالے سے جو تارکین وطن ہیں وہ ملٹی نیشنل ماحول میں بہت ساری چیزیں جو پاکستان سے نہیں سیکھتے پاکستان کے نہیں سیکھ سکتے وہاں پر آمیلیبل نہیں ایک طرح سے وہ کمپیٹیشن ہے اور وہاں پر ان کی کپیسٹی ہونے کے باوجود وہ چیزوں کو سیکھ نہیں پاتے لیکن جب وہ یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں یا یہاں پر سیکھتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں انہی چیزوں کو وہ پاکستان میں جا کر ان پر عمل درامت کرتے ہیں آنے وزی نسل ایک لاکھ پاکستانی اپنا سٹیندر آف لیوییگ امپروβ کرتے ہیں بگا سوی ورکنگ ابراد سوی جو باہر وہ کام پہنے جاتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں جو سٹیندر آف لیوییگ آپ سٹیندر آف لیویگ میں کیا کھا جاتا ہیں ان کے پاس پلے کچھا گرز پکا ہو گیا گر میں فین ہی پین سٹینڈڈ آف لیویی میں جو ایمپرویمنٹ ہے ایک لاکھ پاکستانی کی قوالیٹی آف لائف ایمپروی میں ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ باہر جا کے کام رکھے ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان میں قوالیٹی آف لیوییگ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں سے ایک لاکھ پاکستانی جا کر اس کو ایمپرویف کر رہا ہے اس کو ایمپرویف کر رہا ہے کیا اس کی سپیڈ ویسی ہے جیسی یہاں سے مطلب ٹریفک واپس جا رہی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اتنا سارا گوچھ اپر ہونے کے ساتھ جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اسی پیس کے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں نہیں مجھے بھی یہی آنسر is no اور اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو نیشنل کلچر ہے وہ ڈامینٹ کرتا ہے اس انڈویجو کے کلچر کو یا وہ جو سمال گروپ ہے اس کے کلچر کو لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ یہاں سے جائیں گے ان کا لائف سارس سلائٹلی بیٹر ہوگا یا سلائٹلی ڈیفرنڈ ہوگا لوگ آپ کو دیکھ کے کہہ دیں گے کہ آپ این بار سے ہوگیا ہیں کچھ نو کچھ آپ کا لائف سارس ڈیفرنڈ ہو جائے گا فر شور لیکن دیفنیلی ایز ایز ہم اس کو وہاں پہ پہ پہنک نہیں پاتے کیونکہ کار پاتے کیونکہ وہاں پہ ایروریمنٹ نہیں ہے آپ کو پرا گیاں اور فیزیکا سٹٹرکچر آپ کیا ہے آپ کو پھینک نہیں ہوگی ہیں آپ کو پاس کارے کار پید کندگی خرم کی تک دیر گ Deus فیسلٹیشن نہیں ہیں فیسلٹیشن نہیں ہیں فیسلٹی نہیں ہے تو فیزیکل سٹرکچرر ایویلبل نہ ہونے کے وجہ سے ایک بارے بارے جیسے ہیں ہمارے پر کسی قام justamente ایسا ہے ڈاک شاید اس اسیشو پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے آپ کے تجربے سے آپ کے علم سے آپ مستفید ہونا لازمی چاہیں گے لیکن اب چونکہ ملٹینیشنل کلچر کی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹائم کلچرینٹ ہی ہمارے پاس ہے ہم دوسری طرف چلتے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں مرٹی نیشنل کلچر میں جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک بڑا ٹرڈیشنل آرچ رائی ہو جو ہے وہ انڈیا ہے آپ مختلف جگہوں پر آپ اسٹریلیا بھی رہے آپ کینیڈا بھی رہے آپ سعودی رہے بھی رہے اور آپ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ٹریول کیا آپ نے آپ پاکستان ایکسپیٹریٹ اور انڈیا ایکسپیٹریٹ اور ان کے سوشل سیٹ اپ اور ان کے ان کو آپ نے ایبزارب بھی کیا آپ آپ اس کے موقع اس سوالے سے آپ بھی کیا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ وہی بات جو میں نے پہلے کیا ہے کہ ہمارا بزنس بین پر یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی احال نیشنل کو سیٹ اپ کو آپ سیٹ اپ کرتے ہیں اس سے آپ اناف ریولی جنریٹ کر لیتے ہیں گیز سفش ہیں اور وہ اسی پر کنات کر کے آپ سمجھتا ہے کہ میری سکسیس ہو گئی ہے اسی طرح ہمارا جو انڈویجول ہے وہ جب باہر جاتا ہے جا کے کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اچھی پوزیشن پر پہنچ گیا ہوں تو اچھی پوزیشن پہ پہ پہنچ جانا ہی میری کامیابی ہے صرف اب آپ نے جو کہا کمپیرزن کرنا ہے جانے جسے میں نے پہلے کمپیرزن کیا ہے کہ انڈین آرگرنزیشن وسط پاکستانی آرگرنزیشن اسی طرح کامپیرزن نے تصنیر کو وہ کٹنا کارپیٹ کچھ رینجورگ بنت جو دومینڈ کرتا ہے آپ رہے ہیں انڈین انڈین انڈیور کے اوپر آپ دنیا کی وہ بڑی بڑی کمپنی ہیں جن کا ورڈ کے اوپر ایمپیکٹ ہے ان میں سے بیشمار کسئے ائرکان کی خیالس جائے وہ انڈین اور سے bir نا طور پر آجات کیا utveckling سا جی بلے سک تیک ل一起 ایک چتے کے ایک ایک کسی کے بعد لیکن میں آپ نے دیکھیا ہے گوگل عڈو بی کی سی او بنی جانسی انڈیا لیڈی جو وہاں پر ایک چھوٹے سے محل سے اٹھی ہے اور وہاں ایک انٹرنیسل اسٹا ڈوشے بینک ماسٹر کارڈ یہ وہ بڑی بڑی آغازشن جن کا دنیا کی بڑی بڑی آغازشن میں نام ہوتا ہے اور ایکانومی کو ان کا ایک امپیکٹ ہے اور ان اکدر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور آپ امیجن کریں کہ اس کا سی اے ہو جائے وہ ایک انڈیا ہو اور یا پاکستانی ہو بہت بڑی ہمارا جو رویہ ہے کاروپار والا کہ ہم سمال میڈیم انٹرپرائر کے بعد آگے کچھ بند کر دیتے ہیں اسی طرح ہم ایک کامیاب پوزشن لینے کے بعد آگے ہمارا سوچ بند ہو جاتی کہ ہم سی او بھی بن سکتے ہیں اور پھر آپ نے پھر وہ جیسے پہلے ایک پسشن کیا تھا کیوں یہاں بھی وہ کیوں ہے کہ ہمارے طالبوں کو یہ کانفرنس اور یہ تربیت دی ہی نگے گئی کہ آپ you can be a that big joint in the world job market آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی